بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام اہم زمیر ہے اور میں کیمسٹری کا پروفیسر ہوں اور میں کورس ایڈکس کی طرف سے آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں جو کہ بہت ای ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایف ای سی لیول پر بھی آتے ہیں اور بی ای سی لیول پر ای ون ایم ای سی لیول پر بھی یہ ٹاپک موجود ہے تو میں اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے ہائی بریڈائزیشن ہائی بریڈائزیشن کی سب سے پہلے جو میننگ ہے تو اس میننگ کی وہ یہ ہے کہ ہائی بریڈ ہائی بریڈ کی معنی ہے انٹر مکسنگ یہ انٹر مکسنگ ہوتی ہے اور ایزیشن کی معنی ہے وہ پراسز یا ازم یا فینومینا یا لا کو کہتے ہیں تو ہمارے پاس ہائی بریڈائزیشن جو ہے وہ ایک فیزیکل پراسز ہے ہائی بریڈائزیشن ایک فیزیکل پراسز ہے جس میں کہ ہمارے پاس ڈیفرنڈ انرجی کے ڈیفرنڈ شیپ کے اور ڈیفرنڈ سائز کے ڈیفرنڈ لیند کے یہ ڈیفرنڈ سائز ڈیفرنڈ شیپ ڈیفرنڈ انرجی اور ڈیفرنڈ لیند کے ایٹامک اربیٹال ایٹامک اربیٹال جو ہے وہ انٹر مکس ہوتے ہیں انٹر مکس دیکھیں انٹر مکس اور اور لیپنگ میں فرق ہے انٹر مکس میں جب اربیٹال ملتے ہیں تو شیپ چینج ہوتا ہے جبکہ اور لیپنگ میں اربیٹال کی شیپ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی ہے بلکہ الیکٹرانک جو پیر آف الیکٹران ہوتا ہے وہ بیٹوین ٹو نیوکلیائی آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس انٹر مکس ہوتے ہیں ٹو فارم تاکہ وہ بنائے کیا ڈیفرن انرجی ڈیفرن شیپ ڈیفرن سائز ڈیفرن لد کے اٹامک اربیٹال جب وہ انٹر مکس ہوتے ہیں تاکہ وہ بنائے کیا سیم انرجی سیم شیپ سیم سائز کے اور سیم لند کے ایکویلنٹ اربیٹال بنائے اب ایکویلنٹ اربیٹال کس کو کہتے ہیں ایکویلنٹ اربیٹال اس کو کہتے ہے کہ جب بھی اٹامک اربیٹل جتنے ہوتے ہیں تو اتنے ہی ہائیبرٹ اربیٹل بھی بن جاتے ہیں جتنے انٹر مکس ہوتے ہیں اتنے ہی اٹامک بان جاتے ہیں اب ہمارے پاس جو ٹائپک ہے وہ فیکٹ اباونٹ ہائیبریدائزیشن ہائیبریدائزیشن کے بارے میں جو فیکٹ ہے جو ہائیبیریدائزیشن کے بارے میں فیکٹ ہے حقیقت ہے تو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہائیبریدائزیشن پروسز ہے ایک فیزیکل فنومنانہ ہے دوسرا ہائیبریدائزیشن ایک ایک زو ترمک پراسس ہے جو کہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے ایک زو ترمک پراسس ہے تیسرا یہ کہ یہ انٹرا ایٹامک فنومینا ہے یہ ایک ایٹم کے اندر ہوتا ہے لیکن یہ یاد رکھے یہ یاد رکھے کہ یہ ڈاز ناٹ اکر ان آئیسولیٹڈ ایٹم آئیسولیٹڈ ایٹم میں نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک ایٹم میں جو سنٹرل میں موجود ہوتا ہے کسی مالیکیول کا وہ سنٹرل ایٹم میں ہائیبرڈائزیشن ہوتا ہے تو دیکھیں یہ اس میں اکر ان دا سنٹرل ایٹم آف مالیکیولز تو ہائیبرڈائزیشن سنٹرل ایٹم آف مالیکیولز میں ہوتا ہے دوسرا چٹے نمبر پہ ہے کہ نہٹ انوالف الیکٹران اس میں کوئی الیکٹران انوالمنٹ نہیں ہوتی ہے صرف آربیٹال کی انٹر مکسنگ ہوتی ہے اب دیکھیں ہائیبریڈ آربیٹال ہائیبریڈ آربیٹال جو ہے وہ ہمیشہ سگما باؤن بناتا ہے جبکہ ان ہائیبریڈ آربیٹال وہ آپ کے پاس پائی باؤن بناتے ہیں اور ہمارے پاس نائن پوائنٹ یہ ہے کہ گریٹر ہائیبریڈائزیشن مور ویل بی دی سٹیبلیٹی جتنی ہائیبریڈائزیشن زیادہ ہوتی ہے اتنی سٹیبلیٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگی اب ہمارے پاس جو ہائیبریڈائزیشن ہے تو یہ آپ کے پاس SP3 ہائیبریڈائزیشن بھی ہے SP2 ہائیبریڈائزیشن بھی ہے SP ہائیبریڈائزیشن بھی ہے SP3 دی ہائیبریڈائزیشن بھی ہے اور SP3 دی ٹو ہائیبریڈائزیشن بھی موجود ہے تو ون بائی ون اس کو ہم دسکس کرتے ہیں